اسلام علیکم اب خوشہ سارے یا بھی بھی خوش نہیں ہیں بابر آزم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے بابر نے ٹیم برباد کر دی بابر نے یہ کر دیا بابر نے وہ کر دیا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بابر کے پیچھے ایجنڈا ہے اس کو کپتانی سے فارق کرو اس کو کپتانی سے فارق کرنے کے بعد اس کی بیٹنگ کے پیچھے بھی لگ جاؤ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو کوچنگ سٹاف نے ریپورٹ دی ہے پاکستان چیئرمن کرکٹ بورڈ کو اس میں یہ بولا گیا ہے کہ وہاب ریاض اور عبد الرزاق صاحب کافی ایسے پلیئرز تھے یا کچھ ایسے پلیئر تھے جن کو جو دوسرے سیلیکٹرز تھے وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے لیکن وہاب ریاض اور عبد الرزاق صاحب نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ان لوگوں کی طرفداری کی یعنی اس کا مطلب ان کو سیلیکٹ کیا جائے یا ایکسٹرہ ان کو میچز کھلائے جائے جو بھی ہے جو بھی ٹیم کے ممبر تھے میں آپ سے کیا بولتا تھا کہ لازمی نہیں ہے بابر آزم ہی اس چیز کے پیچھے ہوگا کہ بابر آزم ہی ہر کسی کو کھلا رہا ہے اب آپ کو سمجھ آئی یہ نہیں آئی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اب وہاب ریاض صاحب پکڑے نہ با کے عظر محمود صاحب اور گیری کرسٹن صاحب ان دونوں کی رپورٹس تھی اگر وہ دونوں غلط ہیں وہاں با آئے واپس آئے آئے بات کریں میڈیا سے آکے کہ یار یہ کیا مطلب آپ نے بات کی ہے باقی جو سیلیکٹرز تھے وہ کہاں تھے میرے اوپر اکیلے جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہو چلو ٹھیک ہے جی اس چیز کو بھی سائٹ کر دیتے ہیں باقی جو انہوں نے بات کی ہے آپ کے خلاف جو رپورٹ دی ہے آپ کو فارق کیا اور بنصور رانا صاحب کو جو فارق کیا وہ کیوں فارق کیا کہ شاہین افریدی صاحب ایک تو ٹورز پہ آپ ایکشٹر لڑکوں کو لڑکوں کی طرفداریاں کر رہے تھے جو آپ لوگوں کو پسند تھے اس کے بعد شاہین افریدی صاحب کی منیجمنٹ اور پلیئرز کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ شاہین کی اگینس ایکشن لیتے ہی نہیں تھے آپ خاموش رہے یہ میری رپورٹ نہیں ہے بھائی یہ آپ کے گیری کرسچن اور آپ کے عزر محمود صاحب یہ کوچنگ سٹاف کی رپورٹ ہے جس میں ظاہر پتہ عزر محمود بھی کافی ٹائم سے اب ٹیم کے ساتھ اور گیری کرسچن بھی ہے تو جب شاہین کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا تو وہاں سب آپ کیا ڈر رہے تھے کسی سے کیا کسی نے آپ کو کچھ بولا ہوا تھا یا آپ میں عمد نہیں تھی کہ میں اس کو کچھ بولوں مجھے کوئی پکڑ لے گا کہ یار تم شاہین کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو کیا شاہین کا اگر یہ ایٹیٹیوڈ تھا تو کیا شاہین کی وجہ سے ٹیم کا مول خراب نہیں ہو رہا تھا جس کا ہم سنتے بھی آ رہے تھے اور کچھ پلئر شاید چھپا رہے تھے کہ نا یار مول کوئی خراب نہیں ہے لیکن یہ تو چلو اچھا ہو گیا کہ گیری کرسچن جو فورنر ہے وہ ٹیم کا کوش تھا وہ کھا سنتے وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں بھائی یہ پلئر ٹیم کا مول خراب کر رہا تھا یہ ٹیم ایسی ہے یہ ٹیم ایسی ہے فٹنس نہیں ہے یہ پلئر کیوں ٹیم میں وہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور گروپ بندی کی بھی بات ہوئی کہ گروپس لگتا ہے ٹیم میں بنے ہوئے تو بھائی یہ گروپس بنے کیوں کیا کیا رزوان اور بابر کی کبھی لڑائی سنی آپ نے کیا رزوان اور شاہین کی کبھی لڑائی سنی آپ نے ہم نے شاہین اور بابر کی لڑائی کیوں کیوں سنی آپس میں ہم نے یہ کیوں سنتے ہیں سنا کہ شاہین کا گروپ بناو ہے بابر کا گروپ بناو ہے ہم یہ کیوں سنتے ہیں ہر کسی سنتے ہیں کوئی باہر ملتا ہے کوئی دوست یار ملتا ہے کوئی کرکٹر ملتا ہے ہر کوئی سوالات یہی کرتا ہے کوئی سوال یہ نہیں کرتا کہ بابر آزم اور رزوان کی بنتی نہیں ہے یا رزوان اور شاہین کی نہیں بنتی ہے گروپ بناو کوئی ایسی نہیں بات کرتا ہر کوئی بات کرتا ہے بابر اور شاہین کا کیا مسئلہ ہے بابر اور شاہین کا گروپ کیوں بناو ہے جب شاہین پاکستان ٹیم میں آیا تھا کیا شاہین اس ٹائم بھی ایسے ہی تھا مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ میں تو ہمیشہ دیکھتا تھا اس کی ٹوئٹ دیکھتا تھا بڑی سپورٹ کرتا تھا بابر کو ٹھیک ہے اس کی ہمیشہ وہ سائیڈ لیتا تھا جب بھی کوئی اس کے اگیس جاتا تھا تو وہ کہتا تھا نہیں جی ہمارا کپتان ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جب شاہین کی کپتان بننے کی ایک پلان بننا شروع ہوا کہ شاہین کو اب کپتان ہونا چاہیے جی لاورکل اندر جتوا دیا فلانا کر دیا اس کے بعد جب شاہین بنا پھر اس کے بعد شاہین اٹا اور بابر کپتانی کی تو جب بھی شاہین کو کپتان بنانے کی لوبی پوری بن رہی تھی تو کیا اس ٹیم یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں نا بھائی مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے دیکھیں جس طرح پرانے دور میں سارے کپتان بننے کی کوشش کرتے تھے یہ سلسلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے یہ بابر اور شاہین کا نہیں ہے یہ پہلے سے تھا لیکن دیکھیں پہلے اس وجہ سے تھا کیونکہ پہلے سٹار بہت تھے وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم کپتان بن سکتے ہیں ہماری پرفارمنس اتنی ہیں ہم کیوں نہیں کپتان بن سکتے ہیں اب نہیں ہے اب پرابلم یہ ہوئی کہ بابر آزم کی پرفارمنس اتنی زیادہ تھی بابر آزم کمرشل بابر آزم میڈیا بابر آزم پیسے بابر آزم گاڑیاں بابر آزم سب کچھ جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تو ہو سکتا ہے شاہد شاہین کو یا کسی نے بولا ہو کہ بھائی آپ بھی تو سپر سٹار ہیں یا کسی نے ایک پلان بنایا چل بھائی اس کو بھی اب کپتان بناتے ہیں اس کے پیچھے لگتے ہیں کپتان بھائی تو کپتان میٹیریل ہے تو نے لاورکل اندر کو جتوا دیئے ٹھیک ہے اس چکر میں لگا دیا اس کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے یہ ساری بربادی ہونا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بالکل بھی نہیں تھی اچھا اس کے بعد ہوا کیا جب یہ سلسلہ ہوا اب یہ کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا یہ اس کا آڈیا لوگ بھی لگا سکتے ہیں خود کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بعد جب شاہین کو کپتانی سے ہٹایا گیا تو بابر نے لیا اس کے بعد اور کام خراب ہو گیا گروپنگ بن گئی گروپنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے علاوہ بھی کچھ لوگ باہر کے ایسے ہیں جو ٹیم برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ آ جائیں شاید وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بندہ کپتان بن جائے دیکھیں ایک چیز میری بات یاد رکھی گا ہمیشہ یہ تنویر احمدی ہے جو ٹی وی پہ ہوتا ہے جو اور وہ پیچھے جو ہوتا ہے یہ تنویر احمدی ہے جو پیچھے بات کرتا ہے وہ ٹی وی پہ کرتا ہے یہ میری بات یاد رکھنا اس کے علاوہ کسی میں عمت نہیں ہے میں سب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیمرے کے پیچھے کچھ اور ہیں ٹی وی پہ کچھ اور ہیں ٹی وی پہ اچھا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے رہ کے ٹیم وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے یہ میں زیادہ تر کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں یہی سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر مدد ٹی وی پہ آکے اب تنویر احمد کی طرح کوئی پاگل تو ہے نہیں آکے بولے گا دڑم دڑم کرکور کے بعد اپنے دشمن بھی بنائے گا سب کچھ بنائے گا نہیں ایسا کوئی نہیں کرتا ہے ٹی وی پہ آکے دنیا کے سامنے اچھا بننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ یار دیکھوں میں بہت اچھوں اور دنیا بولیں آیا اور اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے کتنے کریٹرز ہمارے ایسی کام کرتے ہیں اور پیچھے رہ کے کام لگاتے ہیں دوسروں کا پیچھے لہ کے رہ کے دوسرا فیس ہے ان کا اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوچنگ سٹاف نے شاہین کے بارے میں یہ سب کچھ بولا ہے تو شاہین کو بات کرنی چاہیے کہ یار آپ نے اتنی بڑی بات میرے لیے کہہ دی تو شاہین بولے پھر آکے یار دوسری دوسرے لڑکے کیا کر رہے تھے ابھی تک بابر آزم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا بابر نے ٹیم برباد کر دی بابر نے دوستی آری کر دی بابر نے تو یار وہ کوچ کیا شاہین کا دشمن تھوڑی ہے یا بابر کا رشتدار تھوڑی ہے حضر محمود اور وہ گیری کرسٹن انہوں نے تنی بابر کا کہیں بھی نام لیا کہ یار بابر برباد کر رہا تھا ٹیم بابر کا اٹیٹیوڈ برا تھا بابر بتمیزیاں جو سوشل میڈیا کے تھوڑی یا ہمیں باتیں سننے کو مل رہی تھی اس میں تو ایک بھی ورنہ وہ تو پہلی فرصت میں کہہ دیتا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں چاہے بابر ہے چاہے شاہین ہے چاہے رزوان ہے جو لڑکا پاکستان ٹیم کا محول خراب کرے گا چیئرمن صاحب جس طرح ٹھان کے بیٹ گئے ہیں کہ میں یہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا تو چیئرمن صاحب کو سب سے پہلے کوئی ہیوچ قسمتہ فائن کریں ان کو صحیح بڑا قسمتہ فائن کریں چاہے شاہین محول خراب کر رہا ہے چاہے بابر آزم کر رہا ہے چاہے رزوان کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ابھی دو تین ہی پلیئر ایسے رہ چکے ہیں جو اچھے پلیئر ہیں باقی تو نورمل ہے سب وہ کیا محول خراب کریں گے وہ تو خود اپنے ساری جگہ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے مطلب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس پاکستان ٹیم میں دو سے تین پلیئر اچھے ہیں وہ سنبھالی نہیں جاری ٹیم اس میں بھی دو پلیئر تین پلیئروں کی گروپنگ بن کے محول سارا خراب ہوا اب آپ سوچیں جو گد تھے پہلے جو نائنٹیز کے گد تھے سارے معذرت کے ساتھ جو بڑے نام تھے سارے اس ٹائم کیا ٹیم کا محول ہوتا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس ٹائم تو گیارہ کی گیارہ کپتان تھے اب سوچوں شکلیں بھی بنی نہیں ہیں سب کچھ بھی بنا ہوا ہے لیکن گراؤنڈ میں ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں اپنی ریپو کے لیے میری ریپوٹیشن خراب نہ ہو میرا نام دنیا دیکھ رہی ہے سب دیکھ رہی ہے لیکن جب رسے سے باہر تو شکلیں بنی نہیں ہیں آپ نے ہمیشہ ان کو نوٹ کی ہوگا کرکٹ ختم بھی ہو گئی ہے آج بھی ان کی بشک شکلیں بنی ہوئی ہیں لیکن جب ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پیسہ ملنا ہوتا ہے سارے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اب بھی تو صرف ایک سے دو ہیں اس ایک سے دو کے چکر میں ٹیم ساری برباد ہو رہی ہے تو میرا ریکویسٹ ہے چیئرمن صاحب سے سر کوئی بھی ہے پاکستان ٹیم کے اندر کوئی بھی چاہے بابر بھی ہے جو پاکستان ٹیم کا محل خراب کرتا ہے آپ اس کو فارق کریں اس کو بولے نکلو چلو ٹیم سے بار میں نہیں چاہتا بھائی ٹیم ہار جائے گی نا ٹیم کوئی مشلہ نہیں ہے بولے سب کو جو ٹیم محل خراب بولا تم نہیں ہو چمپئن ٹروفی میں تم بھی نہیں ہو بھائی چمپئن ٹروفی میں جاؤ ہم تمہارے بغیر کھیل لیں گے چمپئن ٹروفی ہمیں نہیں چاہیے دوں اور مجھے ہنٹڈ پرسنٹ نظر آ رہا ہے جو چیئرمن صاحب جس طرح سے کام کرنا چاہ رہے ہیں نا ضرور کوئی نہ کوئی چینجنگز مجھے لگتا ہے نظر آئیں گی کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا آپ نے کام خراب کیا چلو جی آپ فارق آپ نے آپ فارق نہیں واہب ریاض جس طرح لوگ کہتے ہیں جی بہت کلوز ہیں ان سے اس کو فارق کر دیا جب اس کو فارق کر سکتے ہیں ٹیم کا محول اس نے خراب کیا نہ ٹورز پر کنٹرول کر رہا بھائی مینیجر کا کام ہوتا ہے مینیجر کے لئے سب ایک ہوتے ہیں مینیجر کے کوئی دوستی آرین ہی ہوتی بھائی جو ٹیم خراب کر رہا ہے مینیجر کیاتا ہے میں کیا کر رہے ہو بھائی کیوں محول خراب کر رہے ہو کیوں ان سے لڑ رہے ہو کیوں ہمیں ہمارے ساتھ بت casemizیاں کر رہے ہو مینیجر کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا اس کے ساتھ منصور رانہ جو اے واب ریاض صاحب سینئر بن کے ان سے نیچے اور منیجری میں منصور رانہ کا ہیوج ایکسپیرینس اب آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ان سے نیچے ہے حال چیک کرو آپ تو ان کا کام ہے کنٹرول کرنا جب آپ لوگ کنٹرول نہیں اور آپ ہی اپنی مرضی سے کچھ پلئر کو سپورٹ کیے جا رہے ہو تو بھائی بہت زبردست قسم کا چیئرمن صاحب نے فیصلہ کی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے ایسی دو چار فٹنس کے اوپر سیلیکشن کے اوپر جو نہیں صحیح کام فارغ کرو میں دیکھتا ہوں کیسے ٹیم سیدھی نہیں ہوتی میں دیکھتا ہوں لڑکے کیسے سیدھے نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں پیچھے سے دنڈے پوے کیسے نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں پیچھے سے لوگ رہ کے اپنی مرضی سے کسی کو کپتان بنوانا چاہتے ہیں یا لوگیاں چلانا چاہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایسے سارے سیدھی ہو جائیں گے باہر والے بھی اور اندر والے بھی کرو لمبے چوڑے فائن ان کو پھر ان سب کو پتا چلے گھر کی ٹیم بنائی ہوئے سب نے گھر کا محول بنائی ہو میری اپنی ٹیم ہے میں ذرا سا سٹار بن رہا ہوں میری اپنی ٹیم ہے بھائی ایسا نہیں چلتا بھائی ایسا نہیں چلتا ابھی آگے اور رپورٹس آنی ہیں اب اس میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے کیا اس میں بابر کیا گیس بھی چیزیں نکلتی ہیں کیا پلیئرز کیا گیس نکلتی ہیں کیا چیزیں نکلتی ہیں کہ لوبیز میں کون کون شامل ہے ٹھیک ہے کہ رزوان کی طرف کون ہے شاہین کی طرف کون ہے بابر کی طرف کون ہے کیا یہ چیزیں سب نکلتی ہیں کیونکہ کپتانی کی ریز تو ان تینوں میں ہے رزوان میں شاہین میں اور بابر میں لیکن رزوان کا تو کوئی زیادہ بات ہی نہیں کرتا زیادہ بات تو یہ ہوتا شاہین کو بناو کپتان یا رضوان کو اس کو بابر آزم یہی سے کام خراب ان دونوں کی کپتانیوں سے کام خراب ہوا نا تو زیادہ بات ہی نہیں کی ہوگی تو آگے جب رپورٹیں اور کھلیں گی تو دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے چیزیں کس طرف جاتی ہیں فیلال جو رپورٹس کوچس نے چیئرمن صاحب کو دینی تھی وہ انہوں نے دے دی باقی اب جس کے اوپر جو بولا گئے وہ آکے صفائیاں پیش کریں آؤ میڈیا پہ آؤ صفائیاں پیش کرو آکے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا جاؤ میٹنگ کرو جا کے بھائی آپ نے کیا کی ہے پاکی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ